نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیلیا پیسٹ اور آپ کے ساتھ میں سیوانی سروبات کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں کے ساتھ بھارتے کسان یونین کسان شکتی نے ایک بار پھر تری وڑی گروپ دوارہ کسانوں سے دھوکھا دڑی کر کے خریدی گئی زمین کے سمبند میں ڈیبائی ایسٹی ایم کو سوپا گیا پن گورت لبھائی کی ڈیبائی کے نجدیک نیشنل ہائیوے پر لگ بھگ 20 سال پہلے تری وڑی گروپ نے شیطر کے کسانوں سے لگ بھگ ساڑھے چار سو بھی گھا زمین چینی مل لگانے کے لیے خریدی تھی آروپہ کے لگ بھگ 20 سال بھی جانے کے بعد اکت زمین پر شگر مل تو نہیں لگی لیکن اب آروپہ کے بہاں ایک کلونی بھی صد ہوتے جا رہی ہے جسے کی کسان اب اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے بھائی دوسری اور پوروہ آئی جی کے پی سنگھ نے بتایا کہ اس پورے معاملے کی ایک پی آئیل ماننی اور چنیالے میں ڈال رکھی ہے اس لگے بیوادی زمین کا معاملہ ماننی اور چنیالیم بچارہ دینے باوجود اس تریبیڑی گروپ کے لوگ اس زمین پر انادکری تروپ سے جیسری مشین اور ٹریکٹر دوارہ زمین کو خوردبور کرنے کا پریاس کر رہے ڈبائی سے دھرمیندر لودھی کے ریپورٹ آج آپ نے جو گیاپن دیا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ ایک ہم نے جو 21 تاریخ کو گیاپن دیا تھا ترپینی گروپ سے سمبند جو ترپینی گروپ کی جمین پڑھی ہے یہاں مینپر دورائے پہ اس سے سمبند دیا تھا لیکن آج تک اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی الٹا کل عراجک تطو سے ملکے بھوم آفیاں سے ملکے اس زمین کو جوتنے کا کام کیا اس پر جیسی بھی چلانے کا کام کیا عراجک تطو دوارہ ہم نے فون کے دوارہ جلادکاری مہودے کو یہ چیز بتائی کہ وہاں عراجک تطو جو ہے اس بھومی کو جوتنے کا کام کر رہے ہیں اس سے کفجانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے دوارہ یہ جواب دیا گیا کہ وہاں صاف صفائی کا کام چلنا ہے جبکہ آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہاں صاف صفائی کا کام نہیں چلنا تھا گری بیس ٹیکٹر چل رہے تھے جیسی بھی چل رہی تھی وہ صاف صفائی نہیں تھی لیکن وہ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ کسان یونین کے لوگ ہیں یہ لوگ سانتی سے بیٹھنے والے نہیں جب تک یہ جمین کسانوں کو باپس نہیں ملے گی تب تک کسان یونین سنگرس کرتی رہے گی یہ درمیڑی انڈسٹری نے جمین پرچیز کی تھی برس دو جار چودے میں انڈسٹری لگانے کے لیے اسی کے سمبند میں انہوں نے کیاپن دیا گی سمبندیت سنستہ انڈسٹری نہیں لگا کہ اس کا اور بیوک کر رہی ہے تو اس پر بھی دکار بھائی کی جائے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل نیوز انڈیا فرس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور یایس بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں